جو نہیں پڑتا اپنے مراجع کے حساب سے یا اپنے حساب سے ہم اس کی بات نہیں کر رہے بولیں ذاکرین میرے ساتھ بولیں آپ ہم جتنے ذاکرین نظام ہیں ہمارے بقائد جو ہیں جوانوں لیکن ہم نے ہر دور میں ممبر موجود ہونے کے باوجود پبلک کے سامنے ہونے کے باوجود ہم نے کبھی بھی کوئی ایسا پیغام نہیں دیا جس سے ہماری ملک کی بقاہ اور ہماری قوم کی سالمیت کو خطرہ ہو لیکن ہمارے جو بنیادی یا قائد ہمارے پاکستانی ذاکرین کے کہ ولایت علی ابن عبید تانیب علیہ السلام کو ترتشاہد ہم واجب مانتے ہیں اور مراجع عزام کے فتوہ سے مانتے ہیں نہیں ہے اور تمام کے تمام جاکرین عزام بھی جہاں پر محصف نہیں ہے کہ ایام اعضاء کے دن تھے وہ کوشش کی ہے کہ بالی حد سے معذرت کر کے ملک کیا ہے کہ ملک کیا ہے وہ جہاں پہ پہنچے ہیں دل بھی پوری تعداد جو ہماری قرمہ کی ایمتہ تریب کی ہے وہ پوری تعداد نہیں ہے اس کا ایک حصہ یہاں پہ پہنچ ہے باتی لوگ پہنچ سے دیکھے جائے دو باری ہے دو باری ہے کسی ملکونی کے باعث نہیں آسکے کسیتہ دادائی کے رجاء سے نہیں آسکے ہم اسے چاؤ گاڑا دو منٹ کے لیے میرے بہترم سامنین واضح پیغام دینا چاہ رہے ہیں اور اس انسان کو جو ملک پاکستان کا امن کبھا کرنا چاہتا ہے اور ہمارے بزرگوں کی اس محنت پر برباد کرنا چاہتا ہے جو شیعہ اور سلی کے درمیان اتحاد اور امن کے فضاق قائم کرنے سے اور قائم کرنے کے لیے تو صدیوں سے ہماری علماء نے اور دہترین نے دن رات کو پوشش کی ہے ہمارے اس اتحاد کو ہمارے اس انتفاق کو ختم کرنے کی اور توڑنے کی پوشش کی جا رہی ہے یہ مسئلہ شیعہ میں احترق قراب صرف ایک دل کا مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ ملک پاکستان کی بہتاں کا مسئلہ ہے ان کو بہت سے آئے بہت سی دہریٹے اٹھی بہت سے جاتے لوگ آئے شیعہ میں احترق قراب کو ہمارے انہوں نے کارڈٹ کیا ہمیں مارا جہاں تک دھل ستا ہم نے ہر دور میں چانوں کا نظرانہ دے کر انہی یبنی عبید علی علیہ السلام کی محبت اور ولایت کو اپنی زندگی میں قائم رکھا ہے اگر آپ بات سن نہیں رہے تو مجھے پڑھنے پاکستان نہیں ہے یاد رکھے میرے ساٹھان کام نہ سنے روح سنے کے میں کیا کہہ رہا ہوں یہ مسئلہ صرف ایک دل کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہمارے مل کے ہاتھ کا مسئلہ ہے ہماری ارمار کی اور ہماری راکرین کی اس میں محنتوں کا مسئلہ ہے کہ گلی گلی ندر ندر شہر شہر گریہ گریہ تحصیل تحصیل زلہ زلہ خوبہ صوبہ ہر منمر پر ہر جملے کے بعد شیرہ سننی بھائیوں کے جملے کہتے ہوئے ہمارے ارمار راچری نظر آتے ہیں یہ کون ہے کہ جو شیرہ سننی کا اعتصاد باقی نہیں دیکھ سکتا ہمیں جہاں دیکھنے ملکس کا سابق کرنا ہے وہاں پر ہمیں یہ بھی سابق کرنا ہے کہ ہم اس ملک میں انتشار نہیں چاہتے ہم اس ملک میں جنگ نہیں چاہتے کانا جنگی نہیں چاہتے چکے جگہ ہم آپس گھروں پر ڈھوٹیں گے تو ہمارے جائے جانب کسی نے سنت بھائی کا گھر ہے ہمارے پوسری جانب کسی ہمارے پیارے نے سنت بھائی کا گھر ہے تو اس دیکھ کے بعد اس پیچنگ کے بعد ہم اس ملک میں ہی رہنا ہے اور جات رکھے میرے مہترم جوانہوں اور دوسرک نمائے پڑھا ہوں کہ ہمارا مسئلہ اسپریل کے ساتھ ساتھ اپنی اس باتت کو بھی قائم رکھنے کا ہے جس پہ ہم جماعتیں بنا چکے ہیں باتت کے نام پر جات رکھے میرے مہترم سامنے یہ مسئلہ قوم شیعات کی پتھا کا مسئلہ ہے اور ہمارے ذاتری نظام سے بات کرنا چاہتا ہے کہ ہر دھار میں ملکہ راہ ملکہ راہ شاہ ملکہ راہ پردیس ہر جگہ پر ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ ملک پاکستان کے مند کے لیے کسی بھی قسم کی پھرکانی کے لیے ہم بول دیتے ہیں سوائے اللہ اور محمد اے بیتے محمد کے مند کوئی سیکیورٹی فرام نہیں کی جاتی آسان کرین حقا پر امد کے ساتھ سامنے ملکہ راہ پر سلام اور جگہ میں تارگٹ کر دیا جاتا ہے تو تارگٹ کرنے کے پاس کوئی قرصانے حال نہیں ہوتا کہ کوئی شہیر کے مند سے کچھے کے آپ کی ساتھ جتا ہے یاد رکھے جوانوں یہ دیوہ فیار کا سلسلہ ہوا ہے اس میں کچھ وفرہ ہماری ادھے یہ سباہ ہم جار نہیں کہ پہلے جبنے دے پر آج ہم کو یہ دلنا دیکھنا پھرتا بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے لیکن کیا کریں کہ سبتے پیسا کمال کرنا ہے سبتے پیسا کمال کرنا ہے سبتے پیسا کھاتے بنانی ہے لا تغریرنا ہے ردبے بنانے ہے اپنے اپنے اتب کو تارگٹ کو پورا کرنا ہے جات رکھے جوانوں جب ہم کوئی ایک دوسرے پر افیار کرنائیں گے تو دشمن ہم بے فیار کس طرح نہیں کریں بے چک کیا کہنے کہ ہم نے چلنا کیسے ہے کہ یہ اجتماع صرف ہمارے کس لوگ کا ملاب ہے یہ ہمارے دینوں کا انشاءاللہ یہ ہمارے دینوں کا ملاب ہے انشاءاللہ ہم ہر پیش فارم پر کٹھا نظر آئیں گے یاد رکھے جوانوں کچھ بھی ہو اللہ جیسا بھی ہو ہم کسی کی بہترامی نہیں کریں گے حکم کرتے ہیں ہم کسی کو نہیں چھڑیں گے لیکن اپنے حقیقت کو نہیں چھوڑیں گے کسی بھی صورت ہم اس ملک امن کے لیے کسی بھی صورت میں ہم مولا علی علیہ السلام کے دشمن کی آنت نہیں کریں گے لیکن یہ یاد رکھیں کہ مولا علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے دشمن کی توہیل کو حرام ایسا ہی سمجھنا ہے جیسے مستاخی علی ابن عبی طالب کرنا ہے جن لوگوں نے بات سنے بات کی سمجھتی اپنے مینبر سے رانچہ میردوں نے لین کو اعتبرہ کیا سبو شتم کیا کبھی بھی وہ اس مقام پہ نہیں آئیں گے کہ ان کی اعترام کیا گا حبر کے لیے سلام مارے جائیں گے محبر کے لیے مراج میں ہی پر مارے جائیں گے یہ بھول جائیں کہ کوئی دنیا آپ کے ساتھ آپ کا ساتھ ہے کہ تو میری بہتا ہے مہتا ہے کہ اسے کاندرینی جنب سے یہ جو غادت ہے یہ جت جہتی ہے یہ سرور ایک دن کے بھی یہ نہیں ہونی چاہیے ہم سب کو میری کر چلنا ہوئے میری کر ساتھ کرنا ہے یاد رکھیں مہترم سامرین بہت ساری جدوں میں زادرین کا حق جو ہے وہ بھار کی اجازت ہے یہ جو غادت ہے تو بری سے بڑا نام اور مظلومِ کربلا کا اپوز اکریش نے کلز اکری کا آغاز کی ہے وہ بھی آج اس کی سنا پہنچت ہے مجھا آپ اپنے اپنے رہن کرام کا ان کا پرپوز کرتے ہیں وہاں زادرین بھی آپ سے تحفظ مانگتے ہیں اگر کوئی ہمارے زادرین سے ہمارے ساکھانے کے منز سے کو دلتی ہو جاتی ہے تو بھرگانے ملت کا حق ہے کہ وہ ہمیں پاس پٹھائیں اور عزت اور بیار سے سمجھائیں کہ کس کا لانی ہوگا ہے تاکہ ہمارے اوپرے خیار تروائی جائے وہی مجلس تو جہاں میں سادک میں پڑی گئی وہی مجلس تلائی میں پڑی گئی لیکن جہاں میں سادک پالا ماملہ ختم ہو گیا اور ہمارا بندہ آج کا کس ملک میں واپس نہیں گایا کہ ہمیں سادک پالا ماملہ ختم ہو گیا کیوں آپ کا بھی ماملی ہے تو ہمارا بھی ماملی ہے آپ بھی ماملہ ہمیں ماملہ خان ہے تو ہمیں ماملہ خان ہے ہمیں ہاتھ طرح سے توفظ دیا جائے اپنی محفل میں ہمیں بلایا جائے جب قوم کی سالمیت اور تقاق و حفظ ہم وہ روز ہے آپ مدائش میں بیٹھتے ہیں ہم گلی گلی میں خوچہ خوچہ میں جہاں ہمیں کوئی سیکیورٹی پہرام نہیں کی جاتی رستوں میں ہم چوگوں میں جاں کر ہم ہاتھ کی آواز کو دلت کرتے ہیں اور دشمن کی آپ کو میں ہاتھے دال کے کہتے ہیں کہ ہمیں کل بھی واجب آہ یا آہ یا آہ یا آہ یا آہ یا آہ یا آہ 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 یا آہ یا آہ حسین سلتائی یا آہ ہمارا حکم سمجھینے کا دیا جائے ہم سے ہماری حقوق نہ جینے جائے پاکستان کے شیعہ کا تھا آج بھی بچانے کے لیے شیعہ یلی ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے حکمرانوں سے بھی گزار اس طرح دیران میں دیکھے ہوئے حکمران اتنی ایک سو بائیس بلوں کو آج سمجھینے برانو بیس سینٹ کے لوگوں کی مجودی میں اس کو پاس کر دیا جاتا ہے نوہ اس دن پر قانس کی جاتی ہے اللہ دن کے قبض کمسرہ دیا جاتا ہے ہماری اقین ہے پورے ملک سے پورے شیعہ نہدر کرانس کے قوم شیعہ کی بکا کرین ہے پاکستان کے شیعہ داکرین ہم منایت علی یبلعبی طالب کو تر پشہد واجب ملتے ہیں جو نہیں پتلا اپنے مراجع کے حساب سے جا اپنے حساب سے ہم اس کی بات نہیں کر رہے بولے داکری میرزہ بولے آپ ہم کی طرف داکری مزام ہے ہمارے بقائے جوانوں کی لیکن ہم نے ہر دور میں ممبر موجود ہونے کے باوجود پبلک کے سامنے ہونے کے باوجود ہم نے کبھی بھی کوئی ایسا بیشک لیکن ہمارے جو بنیادی اقائد ہے ہمارے پاکستانی راکرین کے ہیں کہ بنا یاد علی یبنی ابھی تعلیم صلی اللہ علیہ وسلم کو در تشاہد ہم واجب مانتے ہیں اور مرادی اقائد کے فتو سے مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی